بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہیں محمد عرشمان ان کا سوال ہے نیہا نام رکھنا کیسا ہے پلیز مجھے بتا دیجئے نیہا یہ نیہا کے بہت سے معنی آتے ہیں القاموس الوحید کے اندر نیہا کا ایک معنی لکھا ہے بلند ہونا اسی طریقے سے ایک معنی نیہا کا لکھا ہے پسند ہونا اور بعض لوگوں نے نیہا کو ہندی اور سنسکرات کا لفظ بتلایا ہے اس کے اعتبار سے نیہا کے ہندی زبان کے اندر اور سنسکرات زبان کے اعتبار سے نیہا کے معنی لکھے ہیں پیار محبت عشق خوبصورتی تو یہ بہت سے معنی اس کی لکھے ہیں اس نیہا نام کے تعلق سے ہم یہ بات یاد رکھیں کہ اگر یہ نام نیک لوگ اپنے بچوں کا رکھتے ہوں تو پھر یہ نام ہم اپنے بچی کے لئے رکھ سکتے ہیں اور اگر نیک نام یہ نام نہ رکھتے ہوں بلکہ جو برے لوگ ہیں وہ یہ نام رکھتے ہوں تو پھر یہ نام نہ رکھنا ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے عام طور پر نیہا نام چونکہ غیر مسلموں میں بھی رکھا جاتا ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی اپنے یہاں لڑکیوں کا نام نیہا رکھتے ہیں اس لئے غیر مسلموں کی مشابہت سے بچتے ہوئے تاکہ غیر مسلموں کی مشابہت نہ ہو اس لئے نیہا نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے چونکہ نیہا نام غیر مسلموں کو یہاں بھی رکھا جاتا ہے اس لئے یہ نام رکھنے سے احتراز کیا جائے نام ہمیں اپنی بچے اور بچیوں کا وہ رکھنا چاہیے جو نیک لوگ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہو نیک لوگ اگر وہ نام نہ رکھتے ہو تو پھر وہ نام ہم کو نہیں رکھنا چاہیے انہی ناموں میں سے ایک نیہا نام بھی ہے یہ عام طور پر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیہا نام نہیں رکھتے بلکہ غیر مسلموں میں بھی یہ نام رکھا جاتا ہے اس لئے غیر مسلموں کی مشابہت سے بچتے ہوئے ہمیں یہ نام نہیں رکھنا چاہیے اس کی جگہ ہم ازواج متحرات کے یا صحابیات کے ناموں کے اوپر اپنی بچیوں کا نام رکھیں فقط واللہ خوالہ